انڈیا میں بہت سارے ریلوے سٹیشن ہیں جن میں سے کئی تو اتنی بھیڑ سے بھرے رہتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ آئے انسان کا کئی ساتھ چھوٹ جائے تو اس کا ملنا مشکل ہو جاتا ہے پھر اناؤنسمنٹ ہوتی ہے یا تریگر کرپیہ دھیان دیں یہ بچہ یہاں رہ گیا ہے لال کلر کے جوتے اور گرین کلر کا اس کا مو بن چکا ہے ڈر کے مارے ایسا کچھ بھی اناؤنسمنٹ ہوتا رہتا ہے لیکن ایسے ہی کئی ریلوے سٹیشن بھوتوں کی کہانیوں کے چلتے لوگوں کے اکرشن کا کیندر بنے رہتے ہیں یہاں کوئی بھی اکیلے جانا پسند نہیں کرتا تو چلیے آج آپ کو بتاتا ہوں ایسے ہی پانچ بھوتیا ریلوے سٹیشن کے بارے میں جہاں پر جانے سے پہلے ایک بار آپ اپنے روح سے پوچھ لیجئے گا کہ روح کاپیگی تو نہیں نا کے لے جانے پہ پہلے نمبر پر ہے دوار کا سیکٹر نو میٹرو سٹیشن دلی کا یہ میٹرو سٹیشن بھوتیا بتایا جاتا ہے یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اکثر یہاں ایک سفید کپڑے پہنے کسی مہیلہ کو دیکھا ہے جو اپنا چہرہ چھپا کر رکھتی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ میٹرو سٹیشن کے باہر بھی یہ آتما لوگوں پر حملہ کرتی ہے اس آتما کی مہجودگی کا انبھاو کرنے والے کئی لوگوں نے کہا کہ ان کی گاڑی اچانک سے بند ہو جاتی ہے اور انہیں عجیب آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں دوسرے نمبر پر ہے نینی ریلوے سٹیشن اتر پردیش میں ستھت یہ ریلوے سٹیشن یہاں کے لوگوں دوارہ بھوتیا گھوشت کیا جا چکا ہے بھائی ساب تو اگر آپ یہاں پہ جائیں تو سوچ سمجھ کے کیونکہ یہاں کیا لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں فریڈم فائٹرز کی آتما رہتی ہے جو جیل میں مارے گئے تھے حالانکہ کسی نے بھی یہاں کسی بھوت کو نہیں دیکھا پر یہاں ہر سمجھ آپ کو اپنے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے تیسرے نمبر پر ہے بیراغ ریلوے سٹیشن اس ریلوے سٹیشن کا نرمان مسٹر بیرگ نے کروایا تھا شملہ کا یہ ریلوے سٹیشن بیرگ سرنگ کے پاس بنا ہے یہاں کے ستھان یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ سرنگ کے نرمان میں بیراغ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی تھی جس کے بعد سب کے سامنے اس کی بہت بیج جتی ہوئی اور اسی کارن سے انہوں نے سرنگ میں جا کر خود کو گولی مار لی تھی اس کے بعد ان کی ڈیٹ باڈی کو ریلوے سٹیشن کے پاس ہی دفنا دیا گیا تب سے یہاں ایک ویکتی کو کافی بار دیکھا جا چکا ہے جو ہاتھ میں گن لے کر سرنگ میں جاتا ہے کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ رات کو اس سرنگ سے کسی کی چلانے کی آوازیں بھی آتی ہیں جو بچانے کی گوہار لگا رہا ہوتا ہے اگلا نمبر ہے ایم جی روڈ میٹرو سٹیشن گرو گرام کا یہ میٹرو سٹیشن بھیڑ بھار والے میٹرو سٹیشن میں سے ایک ہے نو ڈاؤٹ باوجود اس کے یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے کئی بار یہاں کسی آتما کی موجودگی محسوس کی ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک حادثے کے دوران یہاں ایک مہلا مر گئی تھی تب سے اس نے سٹیشن کے آس پاس بھٹکتے دیکھا جا چکا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھوتنی آنکے چوڑی کر کے اور جیب نکال کر لوگوں کو ڈر آتی ہے پانچ میں نمبر پر ہے ربندر سروبر میٹرو سٹیشن کلکٹا کا یہ میٹرو سٹیشن بہت ہی بھوتیا ریلوے سٹیشن میں سے ایک ہے اس سٹیشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں ہونے والے ایکسیڈنٹس میں مارے گئے لوگوں کی آتماوں کو اکثر یہاں دیکھا گیا ہے کچھ لوگوں نے یہ بھی پتایا ہے کہ جب وہ میٹرو میں چڑھتے ہیں تو انہیں اپنے آس پاس ایک ادرشی شکتی کا احساس اور ساسے محسوس ہوتی ہیں تو یہ تھے کچھ بھوتیا میٹرو سٹیشن اور آپ کو میں یہی بولوں گا کہ جی آپ اگر جا رہے ہیں ہم نے آس پاس ایسے سٹیشن پہ تو دھیان سے کیونکہ کوئی ہے اب اس ویڈیو کو جلدی سے لائک کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ یہ ویڈیو کیسا لگا